بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیٹسکس کی جب ہم بات کرتے ہیں انفرینشل سٹیٹسکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیمیشن آف پیرامیڈرز یہ ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے ہمارے پاس تو لہٰذا آج ہم بات کریں گے سٹیٹسکس کی اس کو ڈیفائن کریں گے اس کی مختلف برانچز پر بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے یہ اسٹیمیشن کیا کیا ریلیشن ہے برانچز آف سٹیٹسکس کے ساتھ اور پھر ہم بات کریں گے کہ estimation ہے کیا اس کو define کریں گے تو لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں statistics کی تو اس کی definition اس کی branches کی definition اور جتنی بھی ہم definitions اس topic میں پڑھیں گے یہ ساری کی ساری description میں available ہیں وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو آسانی کے لیے تو لہٰذا statistics کو اگر ہم define کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر بھی چکے کہ یہ ایک ایسا subject ہے جو data کی collection, presentation, analysis اور interpretation کے کام آتا ہے یعنی statistics ایک ایسا subject ہے جس میں ہم data کے مختلف features پہ بات کرتے ہیں کہ data یعنی جو collection of information ہے جس کو ہم data کا نام دے رہے ہیں اس data کو collect کیا کس طرح سے جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس information کو جو کہ collected ہے جو ہم collect کر چکے ہیں پھر اس کو آسان فارم میں present کس طرح سے کرنا ہے اس کو present کرنے کے بعد پھر اس کا analysis یعنی تجزیہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کون کون سے formulas کون کون سی technique apply کریں given data set پہ کہ زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج اخص کے جا سکیں زیادہ سے زیادہ بہتر جو کہ ہمیں صحیح guide کریں future کے بارے میں زیادہ بہتر policies بنائی جا سکیں اس کے بارے میں نتائج کس طرح سے اخص کے جا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ جو analysis تجزیہ کرنے کا عمل ہے یہ بھی statistics ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے کرنا اور پھر finally decisions بنانے کا عمل جو کہ ہمارے پاس inference کہلاتا ہے یہ بھی ہمیں statistics بتائے گی کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو data کی collection کرنا presentation کرنا analysis کرنا اور interpretation of data یعنی interpretation کرنا یہ چار features discuss کریں گے ہم اس سبجیکٹ میں تو لہٰذا کیونکہ ہم اس میں data کو deal کر رہے ہیں اور data عام طور پر numerically collected ہوتا ہے اور ایسے تو کسی بھی طرح کے raw facts and figures کو ہم data کہہ دیتے ہیں لیکن statistics کیونکہ ایک mathematical science ہے یہ ایک ریاضیاتی science ہے اس میں لیے ہم اس میں جو data کی collection کرتے ہیں وہ numerical facts and figures میں ہوتا تو لہٰذا numerical facts and figures میں جو ہمارے پاس collected information ہے اس کو further present کرنا اس کا تجزیہ کرنا اور اس کو interpret کرنا یہ کام ہوگا statistics کا تو ویورز جس طرح کہ ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں مختلف سبجیکٹس کی ان کو مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہوتا ہے تاکہ researcher اس میں زیادہ بہتر سے بہتر کام کر سکے کسی ایک specific field کو choose کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کیا جا سکے تو بالکل اسی طرح statistics کو بھی دو برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور وہ دو برانچز کون سی تھیں the first one is descriptive statistics and the second one is inferential statistics تو لہٰذا اب ہم branches of statistics کو define کرنے لگیں کہ branches of statistics کیا ہیں دو برانچز ہیں major descriptive and inferential descriptive branch کیا ہے ایک ایسی statistics کی branch ایک ایسی field of studies statistics کے بارے میں جس میں ہم first three جو ہمارے پاس ابھی ہم نے features پڑے ڈیٹا کے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے یعنی collection presentation and analysis of data یہ ہمارے پاس descriptive statistics ہے اور اگر ہم interpretation کی بات کریں decision making کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو decision making کا procedure ہوگا after analysis یہ جو decision making کا procedure ہے یہ inferential statistics کے انڈر آئے گا یعنی decision بنانے کا عمل جو ہے اور decision بنانے سے متعلق جو methods ہیں ان کو بنانے کا فردر عمل یہ سارے کا سارا جو interpretation کو deal کر رہا ہے یہ ہمارے پاس inferential statistics کہلائے گے تو لہٰذا there are two branches of statistics the first one is descriptive and the second one is inferential اور descriptive statistics کو ہم نے define کیا اس طرح سے کہ it is a branch of statistics in which we deal with collection presentation and analysis of data اور inferential statistics is a branch of statistics in which we make decisions about the population on the basis of sample تو لہٰذا collection, presentation اور analysis کو deal کرنا یہ کام ہے descriptive statistics کا اور اگر ہم اس کے برقس بات کریں کہ just decision بنانے کا جو procedure ہے اس میں مختلف methods کو deal کرنا یہ ہمارے پاس inferential statistics کہلاتا تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو decision بنانے کا procedure ہے اب ہم آرے اپنے topic کے طرف تو بڑے گوھر سے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو decision بنانے کا procedure ہے جس کو ہم inferential statistics کہتے ہیں یہ decision بنانے کا procedure بھی major اس کے دو طریقہ کر ہوتا ہے کسی بھی sample کی base پہ تھوڑے سے اسے کی base پہ اسے information لینا اس کو collect کر کے present کر کے analysis کرنا اور اس analysis کی base پہ پھر ہم overall population جو given تھی اس کے بارے میں جو decision بنانا چاہ رہے ہیں اس decision بنانے کا جو procedure ہے یہ بھی دو اس کے طریقہ کر رہے ہیں decision بنانے کے the first one is estimation of parameters اور the second one is testing of hypothesis کیونکہ population کی character 6 کو ہم parameters کہتے ہیں جو کہ عام طور پہ unknown ہوتی ہیں اور اسی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم sample کو deal کر رہے ہیں اور لہٰذا sample کی base پہ جو population کے parameters ہیں جو کہ unknown ہیں ان کے بارے میں decision بنانے کا جو procedure ہے یہ ہمارے پاس دو طرح کے ہیں estimation اور testing of hypothesis اور اب ہم نے بات کرنی ہے جو ہمارا topic ہے chapter number 12 estimation of parameters کا کہ estimation ہے کیا viewers population کی جو unknown characteristics ہیں جن کو ہم parameters کا نام دیتے ہیں ان parameters کے بارے میں کچھ نہ کچھ estimate کر لینا find out کر لینا calculate کر لینا by using sample information یہ ہمارے پاس جو calculated answer آئے گا اس کو calculate کرنے کا جتنا بھی procedure ہے یہ سارے کا سارا ہمارے پاس estimation کہلائے گا یعنی population کی unknown values کے لیے unknown parameters کے لیے find کرنے کا جو procedure ہے sample کی base پہ وہ جو کچھ نہ کچھ ہے وہ ایک single value بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ values کا interval range بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا population کی unknown value کے لیے sample کی base پہ ایک single value یا ایک سے زیادہ values کی range find کرنے کا جو procedure ہے it is known as estimation of parameters تو لہٰذا estimation of parameters پھر کیا ہوا جیسا کہ آپ کے سامنے یہ definition mention ہے اب procedure of obtaining an estimate یا procedure to obtain an estimate for the unknown value of population parameter it is known as estimation کہ population parameter کی جو unknown value ہے اس کی base پہ اگر ہم sample کو use کرتے ہوئے کچھ find کر لیں تاکہ اس parameter کا idea ہو جائے کہ parameter کیسا ہوگا تو یہ جو sample کی base سے کچھ حاصل کرنے کا procedure ہے وہ ہمارے پاس estimation ہے اور sample کی base پہ ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ ایک single value بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ values بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اسی base پہ پھر ہم estimation کو دو مختلف types میں divide کر دیتے ہیں اور وہ کون کون سی types ہیں point estimation یا interval estimation جو ہم major دو types کا ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ point estimation اور interval estimation ہے کیا تو لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم نے جس اپنے topic کو define کیا کہ جو estimation of parameters ہے یہ ہے کیا اس کو ہم نے relate کیا اپنے previous topics کے ساتھ اور ہم نے جو definitions پڑھیں اس کو ایک دفعہ اگر revise کر لیں statistics is a mathematical science in which we deals with collection presentation analysis and interpretation of data اور پھر ہم نے بات کی there are two branches of statistics the first one is descriptive and the second one is inferential statistics descriptive statistics کیا ہے in which deals with only collection presentation and analysis of data اور inferential statistics کیا ہے in which we make decisions یعنی in which we deal with interpretation of data یعنی in which we make decisions about the population on the basis of sample information اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو inferential statistics ہے decisions بنانے کا procedure یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں estimation اور testing تو اسی بجہ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ inferential statistics کی further دو branches ہیں estimation of parameters or testing of hypothesis اور estimation کے بارے میں ہم نے بات کی کیا ہے estimation is a procedure to obtain an estimate یعنی estimation is a procedure of obtaining an estimate for the unknown value of population parameter on the basis of sample یہ ہمارے پاس estimation کہلائے گا for example اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے مزید explain کریں کہ ہمارے پاس پوری کلاس کے بارے میں جو ہے ہم نے جاننا ہے کہ آیا کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے کسی ایک specific subject میں تو لہٰذا اگر میں جس تین چار students سے سن کے ان کی base پہ جو بھی result find out ہو سن کے یا ان سے کوئی return test لے کے جو بھی marks حاصل ہوں ان کی base میں overall population کے بارے میں decisions بنا دوں تو یہ جو ہمارے پاس procedure ہے sample سے information لینا اس کا analysis کرنا اور اس کی base پر decision بنانا population parameter کے بارے میں تو یہ ہمارے پاس estimation کہلائے گا تو لہذا next video میں انشاءاللہ اس کی further branches کی بات کریں گے کہ ہمارے پاس estimation کی فردر کون سے سب branches ہیں جس میں point estimation اور interval estimation کا ذکر آئے گا تو next video تک کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ